چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی سے قصے ہوتے ہیں جو مرانا سفات علی محمد زبیر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین اسلام ہم ایک سیتا اور آسان سا مذہب ہے بہت ہی سہل اور آسان سا مذہب ہے اس کو مشکل ہم خود بناتے ہیں مگر اس کو اور آسان مرانے کے لیے مرانا سفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آپ تک یہ بھی پہنچائیں گے مگر وہی بات سب سے پہلے بہت پیار سے محبت سے عقیدت کے ساتھ السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وبداللہ بھئی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام سامعین کو اللہ تعالی سلامت رکھے ہم اپنے ایک جذبہ پہنچانا چاہیں گے ہمیں اپنے تمام سامعین سے اللہ کیلئے محبت ہے اور اس محبت کے تفیل اللہ تعالی سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کے مسائل حل فرمائے اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا آمین یارب العالمین یارب العالمین وہ یہ بات ہے انہی باتوں کو سلسلہ سامعین ہم تھوڑا سہور آگے بڑھائیں گے مرحب صفات علی محمد زبیر چکے ہیں جب ممر صد موجود ہوتے تو آج رات نوبے تک ہم آپ کو قرآن اور اس کے زن میں ہم سور بکرہ کی آیت دو سو آٹھ بھی سیکھیں گے اس کے علاوہ حدیث بھی ہوگی ایک عقیدہ بھی ہوگا فقہ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ طب نبوی کے بارے میں بھی بتائیں گے تاریخ اسلام کے بارے میں بھی بتائیں گے اور عمل چار پوائنٹس جو آج ہم سیکھ کر جائیں گے ان کے متعلق بھی آپ سب کو سب کچھ بتاؤں اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو آج کے پرام میں شامل ہے جیہا سامنے گا پچھلے مینے کے قرآن دا سی یہ مران صفات علی محمد زبیر کے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے آپ تین نام نکال لیں تاکہ پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم بتاتے رہیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ تین نام ہمارے پاس آ چکے ہیں اور وہی محمد صاحب سب سے پہلے قرآن پر شروع کریں جی قرآن کریم سے سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ ایک چھوٹی سی آیت پہ تدبر کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابداری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پیارے بھائیو اور دینی بہنو اسلام وی آف لائف ہے زندہی گزارنے کا سسٹم دیتا ہے اور ایک مسلمان کو بہتیت مسلمان پورے دین کو اپنانا چاہیے خواہش نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے کہ جو چیرے طبیعت کو اچھی لگیں انہیں لے لیں اور جو چیرے طبیعت کے موافق نہیں ان کو چھوڑ دیں یہود کی رسوائی کا سبب یہی ترد عمل تھا اللہ نے فرمایا کیا کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعد حصے کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو اس لیے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو کیوں اس لیے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے ایمان اصل میں عمل کا نام ہے ایمان خود کو رب کے احکام کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے اس لیے ایمان والوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقائد تمہاری عبادات تمہارے معاملات تمہارے اخلاقیات تمہارے خیالات تمہارے نظریات تمہارے طور طریقے تمہارے رسم و رواج اور تمہاری کاروباری زندگی سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہو جائے مسلمان ہونے کی اصل یہی مانگ ہے کہ ہماری ہر خواہش اسلام کے تابع ہو ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں کاروباری زندگی میں جائیں تو وہاں اللہ یاد نہ رہے بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس آیت کریمہ سے سیکولر ذہن کی بھی تردید ہوتی ہے جو دین کو صرف مسجد تک محدود کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں تو اللہ کا نام لیں گے لیکن جب سیاست کریں گے تو اپنے حساب سے کریں گے حالانکہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی اس آیت کریمہ سے ہر طرح کی بدعت اور اجاد بندہ عمل کی بھی تردید ہو جاتی ہے کیونکہ دین مکمل ہے اس لیے اس میں نہ اضافہ کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی گنجائش ہے اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسلام میں باطل جو ندریات ہیں ان کی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام پیوند کاری کا محتاج ہی نہیں ہے یہ موڈرن ہے اپڈوڈیٹ ہے اور بدلتے زمانے کا ساتھ دینے والا ہے اس آیت کریمہ میں عوام کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے سماج میں جو روایات کو اپنا رکھا ہے رسوم و رواج کو جگہ دے رکھا ہے ان کو ختم کرو اور شریعت کے تابدار بن جاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اللہ تعالی نے آگے کیا فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو یاد رکھیں شیطان عجیب طریقے سے ایک انسان کو بہکاتا ہے اور غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے شیطان کے قدموں کی پیروی کیوں نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہارے باپ آدم کو شیطان نے ہی جنہ سے نکالا تھا اب کیا اللہ کی نافرمانے کر کے اس جنت میں داخل ہو سکتے ہو تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کیسی ایک انسان کو بہکاتا ہے اور کیسے غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے شیطان کے بہکانے کی شکل کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر یاد رکھئے کہ شیطان برائی کو اچھا کوہر دے کر کے یا برائی کو خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے ایک انسان کے زامنے یہاں تک کہ حضرت آدم اور حوہ کو جب جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے حضرت آدم اور حوہ سے کیا کہا تھا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اللہ نے تم کو جنت کا یہ پھل کھانے سے اس لیے رو کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بن جاؤ کہ شیطان نے یقین دلایا قسم کھاتے ہوئے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں کھل کھا لوگے ہمیشہ کے لیے باسی بن جاؤ گے جنت کے جب کھا لیا تو شیطان کا مقصد پورا ہو چکا تھا تو شیطان پورے کام کو خوشنما بنا کر پہلے نمبر پر پیش کرتا ہے اسی لیے جب فجر کی ادان ہو تو شیطان آ کر کے ہمیں کیا کہتا ہے کہ رات لمبی ہے آرام سے سولو ابھی تھکاوٹ ہے اٹھ جانا یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے تو یہ شیطان ہے جو برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے دوسرے نمبر پر شیطان کیا کرتا ہے اسلام کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے عجیب عجیب طرح کے فلسفے بنا کر کے پیش کرتا ہے یہاں تک کہ اس فلسفے میں ہم ملج جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے جیسے شیطان آئے گا کہے گا کہ تم کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس میں انٹریسٹ لینے کی کنجائش پائی جاتے ہیں صحیح صحیح بہنوں کو جائداد میں وراثت میں حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے ان کو جہیز میں بہت سارا مال دے دیا تھا تو اس طریقے سے فلسفہ بنا کر کے شیطان ہم کو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بنا دیتا ہے اسی طریقے سے شیطان کے نقش قدم میں یہ بھی ہے کہ وہ برائی میں کیسے پھنساتا ہے کہ ٹال مٹول کراتا ہے گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور شیطان کہے گا کہ ابھی موقع ہے ابھی موقع ہے یہاں تک کہ ایک انسان کو موت بھی آ جاتی ہے اور ایک انسان ٹال مٹول کرتے رہ جاتے ہیں اسی طریقے سے شیطان کسی بھی گناہ کو ہلکہ بنا کر پیش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک انسان اس گناہ کو کر لیتا ہے اور اس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ شیطان نے اس کے لیے اس گناہ کو ہلکہ بنا کر پیش کیا ہے اسی لیے ہمیں شیطان کے نقص خدم پر چلنا ہی نہیں چاہیے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے سے ہم کیسے بچتے ہیں جب ہم پانچ وقت کی نماضوں کی پابندی کرتے ہیں ادکار کا احتمام کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سامین اکرام یقین ہے شیطان کے متعلق مرانا صفات علی محمد زبیر نے بہت ہی مددل قسم کی بہت پیاری پیاری سے باتیں کی اور ان میں سب سے اہم بات جو مرانا صاحب آپ نے کہی کہ وہ شیطان مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے آپ کو بہکانے کی قریش کرتا ہے وہ آپ کو اس بات پر بھی بہکا سکتا ہے کہ آپ یہ الفاظ استعمال کریں آپ کو یہ بھی بہکا سکتا ہے جسے اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں فجر کی نماز ہوئی ہے زہر کی نماز ہو آدمی سوچتا ہے کہ نہیں اگر میں دس من لیٹ چلایا ہوں تو کوئی حرش تو نہیں ہے نماز تو پڑھنی ہے مجھے ہاں وہ اصلا میں شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو یک انسان کو اس انداز میں احساس دلاتا ہے اچھا ایک سوال بڑا مزیک ہے اب حدیث کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے یقیناً آپ ایک حدیث کے بارے میں بتائیں گے مگر اس کے اندر ایک چالیس حدیثوں کا کیا وہ ہے ایک دفعہ میں ایک جگہ محفل میں کیا تھا تو وہاں پہ ان لوگوں نے کوئی پانچ کے قریب عمری کا انعام دیا تھا جن بچوں نے چالیس حدیثیں یاد کی تھی وہ اصل میں اربعین نووی جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی چالیس حدیثوں کا مجموعہ ہے اصل میں چالیس حدیثیں ہی نہیں ہیں وہ مکمل پچاس سے اوپر کی حدیثیں ہو جاتی ہیں لیکن اربعین کے نام سے اصل میں اللہ والوں نے ایمہ کرام نے کتابیں لکھی ہر موضوع پہ یہ کتابیں پائی جاتی ہیں ہر موضوع پہ اربعین کے نام سے کتابیں پائی جاتی ہیں لیکن اس کتاب میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ہے کہ الگ الگ موضوعات کے تحت چالیس حدیثیں جمع کی ہیں اور عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت عطا کی کہ ہر جگہ پر ہر ملک میں اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے اس کتاب کی شرحیں لکھی گئے یہاں تک کہ اردو زبان میں بھی کئی شرحیں آپ کو ملیں گے تو کیونکہ یہ کتاب بہت ہی اہمیت رکھنے والی ہے اس لئے ہم نے اپنے سامین کے لئے اس کتاب کا چوائز کیا کہ اس کتاب کی حدیث کو سناتا ہے تو آج کی حدیث صحیح مسلم کی ہے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ صحابے کرام میں سے بعض صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ سارا عجر اور ثواب لے گئے وہ اس طرح کہ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ رو دے رکھتے ہیں ہم بھی رو دے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہے صدقہ کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہم صدقہ نہیں کر پاتے ہیں اس لئے سارا عجر اور ثواب اولے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا ہے تمہارا ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے تمہارا ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے تمہارا ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے تمہارا ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیوی سے وظیفہ ذوجیت ادا کرنا یعنی ہم بستری کرنا اس میں بھی صدقہ ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس میں بھی اس کو ثوا ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر او حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا یا نہیں اب اگر او حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہ ملے گا دیکھیں یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی حدیث میں کیا ہے کہ چند فقرہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کیا کرتے ہیں صحابے کیا ہم نیکیوں کے رسیات ہیں انہوں نے سوال کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم فقرہ پہ سبقت لے جا رہے ہیں اجر و ثواب میں وہ اس طرح کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی رودے رکھتے ہیں ہم بھی رودے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہم صدقہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ اجر و ثواب میں فقیت لے جاتے ہیں سبقت لے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے صدقہ کا سامان تیار نہیں کیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھی آپشن رکھا ہے کیا ہے آپشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر سبحان اللہ کہتے ہو ہر مرتبہ تو یہ بھی صدقہ دیتے ہو الحمدللہ کہتے ہو تو صدقہ دیتے ہو اللہ اکبر کہتے ہو تو صدقہ دیتے ہو لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو صدقہ دیتے ہو یہاں تک کہ کسی کو اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو تو صدقہ دیتے ہو یہاں تک کہ تم اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آتے ہو جس سے تمہاری خواہش پوری ہوتی ہے اس میں بھی تمہیں ثواب ملتا ہے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں تو ایک انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے آتا ہے تو اس میں ثواب کیونکر آپ نے فرمایا کیا ایسا کیا نہیں ہے کہ تم اگر اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ہوتا اب اگر جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہو تو اس میں ثواب کیوں نہ ملے گا دیکھیں یہ بات کسی بھی دنیا کے مدہبی یا اخلاقی تعلیم میں ہم کو نہیں مل سکتی ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس میں بھی اس کو عجر اور ثواب ملے بلکہ بعد مدہب کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مدہبی بننا ہے تو دنیا کو تیاغ نہ ہوگا دنیا سے کنارکش ہونا ہوگا اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ ایک انسان جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے جو ایک انسان کی فطری ضرورت ہے یہ فطری ضرورت بھی پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو عجر اور ثواب ملتا ہے اور یہ بھی دنیا کا کام نہیں بلکہ دین کا کام سمجھا جاتا ہے گویا کہ صدقہ میں بہت ہی اسعت پائی جاتی ہے اور اللہ تعالی نے مالداروں کو جیسے عجر اور ثواب دینے کا انتظام کیا ہے غربہ اور مساکین کے لئے بھی آپشن رکھا ہے کہ اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ صدقہ تو خیرات کا ثواب حاصل کریں تو یہ جو نیکی کے کام ہیں کر کے صدقہ اور خیرات کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگرچہ مال سے محروم ہوں ماشاللہ ماشاللہ ملانا صاحب سہر انداز میں یہ آسان انداز میں ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں صدقہ ہر انسان دے سکتا ہے چاہے وہ قریب ہو یا امیر ہو امیر ہو یہاں تک کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا نا تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں سبحان اللہ تو صدقہ عجیب طریقے سے اللہ تعالی نے اس دین میں رکھا ہے کہ جو بھی نیکی کیا کام کریں اس میں ہمارے لئے صدقہ کا طواب ہے یہ دین اسلام کی لطاپت اور اس کی محبت اور عقیدت کی بات کر رہے تھے مران صاحب کے کہ اس میں کتنی وسط رکھی گئی ہے کہ آپ کو ہر کام کر سکتے ہیں صدقہ بھی دے سکتے ہیں خیرات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی مسکرات دے کر بھی صدقہ دے سکتے تمہاراں صاحب تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے عقیدہ عقیدہ میں چند مسائل ہم جانیں گے یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں اہم باتیں ہیں اخلاقی رویے کی باتیں ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو کام نہیں کیا اس کا کریڈٹ لینے والا جھوٹا ہے جو کام نہیں کیا اس کا کریڈٹ لینے والا جھوٹا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ میرے شوہر نے یہ چیز دی ہے حالانکہ میرے شوہر نے وہ چیز نہیں دی تو کیا یہ بھی گناہ کا کام ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے نہیں دی گئی ہے اس سے خود کو سیر ظاہر کرنے والا جھوٹ کے دو لباس پہننے والے کے جیسے کیا مطلب یعنی زندگی کے ہر فلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کوئی کام نہیں کیے ہوتے لیکن دوسروں کے کام کو اپنا کام ظاہر کرتے ہیں یا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ایسی چیز میں ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا ہمارے سماج میں کتنی عورتیں آپ دیکھیں گے برسغیر کے سماج میں کہ عورتیں ہوتی ہیں کہ عورتوں کے پاس میں بیٹھی ہوتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ یہ لباس جو ہے نا میرے بھائی نے دیا ہے یا میرے باپ نے دیا ہے حالانکہ دیا ہوتا ہے شوہر تو یہ بھی ایک قبیل سے جھوٹ ہے ایک انسان غریب ہوتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں امیر ہوں یہ بھی ایک قبیل کا جھوٹ ہے ایک انسان جاہل ہوتا ہے اور اپنے جیب میں قلم رہ کر کے لوگوں کو باور کرانا چاہتا ہے کہ میں پرہا لکھا ہوں تو یہ کیا ہو گیا کہ جو چیز نہیں ہے ہمارے پاس لیکن لوگوں کے پاس میں ظاہر کریں کہ وہ چیز ہمارے پاس ہے کریڈٹ لینے کے لیے تو یہ دراصل جھوٹ کا دو لباس پہننے کے جیسے ہے اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر میں کسی عورت کے پاس میں کہوں کہ یہ چیز میرے شوہر نے دی ہے حانکہ میرے شوہر نے نہیں دیا تو کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں حاصل نہیں ہے اگر اس کو حاصل کرنے کے بارے میں یہ داہر کرو کہ یہ چیز مجھے ملی ہوئی ہے تو گویا کہ تم جھوٹ کے دو لباس پہنے ہوئے ہو آگے کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان فرماتے ہیں کہ نیت پر بھی ثواب ملتا ہے صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا اذا مرد حبد او سافرہ کتب لہو مثل ما کانا یعملو مقیماً صحیحا کہ ایک انسان اگر بیمار ہو یا سفر پر چلا جائے تو بیماری سے پہلے جو کچھ بھی کیا کرتا تھا یا سفر پر ہونے کی وجہ سے اگر نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ ساری نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے جو وہ نہیں کر پا رہا ہے اوزر کی وجہ سے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوئی نیکی کا کام کرنے کا عادی تھا معذور ہو گیا نہیں کر پا رہا ہے جیسے جوانی میں اس نے بہت ساری نیکیاں کی برہاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا انسانوں کے جیسے کہ اس کے کھاتے کو بند کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ چونکہ اس کو یہ نیکی کرنے کی عادت تھی اب مادور ہو گیا نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب اس کے لئے کنورٹ کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ رات میں سویا اس ارادے سے کہ تحجد کی نماز پرے گا آنکھ نہیں کھلی تو کیا اس کو ثواب نہیں ملتا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مادور ہے آنکھ نہیں کھلی مادور ہے لہذا اس کو ثواب مل جائے گا اسی طریقے سے ایک انسان ہے جو کوئی عمل کرتا تھا بیمار ہو جانے کی وجہ سے وہ وظیفہ نہیں کر پا رہا ہے تو اگرچہ بیمار ہے لیکن چونکہ اس کو عادت تھی وہ کام کرنے کی تو بیماری کی وجہ سے نہ کر پانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا رہتا ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ رب العالمین کا عمل یا اللہ رب العالمین کا طریقہ کہ وہ نیت کی بنیاد پر بھی ثواب دیتا ہے ایک تیسرا جو نقطہ ہے عقیدے کے حوالے سے اس میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر ہمسایہ تجھے اچھا کہے تو تم اچھے ہو ہمسایہ اگر تجھے برا کہے تو تم برے ہو اس حوالے سے سننے ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت قلثم بن القمع الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہو کر کہ ارز کیا کہ کہ اے اللہ کے رسول اگر میں نیکی کا کام کروں تو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے اور اگر میں برا کام کروں تو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے برا کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواہ میں وہ کلیم دیا گیا تھا اب بات جو کرتے تھے نا تو دو ٹوک بات کرتے تھے جامعے گفتہو کرتے تھے آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ہمسایہ کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو واقعی تم اچھے ہو اگر اپنے ہمسایہ کو سنو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم برے ہو وجہ کے معیار یہ ہے کہ ہمسایہ اگر اچھا کہتے ہیں تو تم اچھے ہو ہمسایہ اگر تجھے برا کہتے ہیں تو تم برے ہو کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو تو لوگ اگر آپ کو اچھا کہتے ہیں اور خاص طور پر آپ کے ہمسایہ جو آپ کے آس پاس میں رہتے ہیں تو آپ واقعی اچھے ہیں اگر ہمسایہ آپ کو برا کہتے ہیں تو آپ برے انسان ہیں لہذا ہمسایہ کی نظر میں اگر آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہوں گے ہمسایہ کی نظر میں اگر آپ برے ہیں تو آپ برے ہوں گے یہ معنیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی مثال دی اور سامنے کرام آپ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں اپنے ہمسائیوں سے خاص طور پر اچھا سلوک رکھیں بلکہ ایک صاحب سے اسی ذکر ہو رہا تھا مرانا صاحب مجھے بڑی اچھی بات یاد دلا دی کہ گھر میں اگر آپ کے بہت تھوڑا سا کوئی نئی چیز بنیئے تو آس پاس تھوڑی سی بھیجوادی کریں تاکہ وہ بھی چیک کریں کہ یہ اچھا بنا یا نہیں بنا تو وہ اس میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہی آپ کی گواہی بھی بن جائے تو آگے چلیں گے فقہ کی طرف مرانا صاحب فقہ میں ویراست کے احکام ہم جانیں گے اور پچھلے ہفتہ ہم نے ویراست کے حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ویراست میں حصہ مقرر کر دیا ہے ان کو اتنا ہی ملتا ہے ان کو اصحاب الفروض کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کا حصہ مقرر نہیں کیا ہے جن لوگوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے ان کو دینے کے بعد جو بھی بچتا ہے ان کو دے دیا جاتا ہے انہیں اصحابہ کہتے ہیں اور اصحاب الفروض کون کون سے ہیں شوہر ہے بیوی ہے ماں ہے باپ ہے بیٹیاں ہیں بہنے ہیں ماں شرک بھائی بہن ہیں اور دادہ دادی ہیں اور اصحابہ کون کون لوگ ہیں جیسے بیٹے ہیں باپ ہیں بھائی ہیں چچا وغیرہ ہیں تو اب ہم جانتے ہیں کہ کن لوگوں کو کتنا ملتا ہے یعنی اصحاب الفروض کون لوگ ہیں شوہر کو دیکھتے ہیں شوہر کو کتنا ملتا ہے اگر ایک عورت مرتی ہے اور اس کا شوہر ہے اس کے پیچھے تو اگر اس کے پاس اولاد ہے تو شوہر کو چونتہ حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ ملے گا اللہ اکبر عورت مرتی ہے شوہر اس کے پیچھے چھوڑتی ہے اپنے پیچھے اگر اولاد تھی اس کے پاس تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ ملے گا یعنی طریقہ کا آدھا حصہ ملے گا بیوی کا کتنا حصہ ہے مثال delta شوہر مرتا ہے اور بیوی چھوڑتا ہے اپنے پیچھے میں تو اگر اس کے پاس اولاد تھی تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں اگر بیوی چھوڑا ہے اور اس کے پاس اولاد ہے تو بیوی کو آٹھوہ حصہ ملے گا اور اگر اولاد ہے تو آٹھوہ حصہ اولاد نہیں تو چوتھا حصہ ملے گا ماں کا حصہ کیا ہے ماں اگر میت کے پاس اولاد نہیں ہے اور بھائی بہن بھی نہیں ہے تو ماں کو ایک تہائی حصہ ملے گا یعنی کوئی انسان وفات پاتا ہے اور اس کے پاس اولاد بھی نہیں ہے اور بھائی بہن بھی نہیں ہے تو ماں کو ون تھرڈ ملے گا اور اگر اولاد ہے یا بھائی وغیرہ ہے تو ماں کو چھٹھا حصہ ملے گا باپ کا حصہ کیا ہے اگر میت کے پاس اولاد ہے تو باپ کو چھٹھا حصہ ملے گا اگر میت کے پاس اولاد نہیں ہے مرا ہے اولاد نہیں ہے اس کے پاس تو باپ اسبع ہو جائے گا یعنی سارے مال کا مالک بن جائے گا باپ کیوں کے اور کوئی ہے ہی نہیں بیٹی کا کیا حصہ ہے ایک انسان وفات پاتا ہے اور اس کے پاس بیٹیاں ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا تو اس کی تین شکل ہو سکتی ہے اگر ایک بیٹی ہے تو مال کا آدھا حصہ بیٹی لے لے گی اچھا مال کا آدھا حصہ بیٹی کو مل جائے گا اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو دو تہائی حصہ بیٹیاں لے لیں گی اس کے بعد جو باقی ہے وہ رشتے دار لیں گے اگر بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو وہاں پر قائدہ ہوگا کہ دوہرہ حصہ بیٹوں کو ملے گا اور ایک ہرہ حصہ بیٹیوں کو ملے گا صحیح ہوگی ہے دوہرہ حصہ بیٹوں کو اور ایک ہرہ حصہ بیٹیوں کو ملے گا اچھا دادی کا کیا حصہ ہے دادہ یا دادی کا تو اگر ایک انسان کے پاس ماں بھی نہیں ہے مرنے والے کے پاس ماں بھی نہیں ہے مرنے والے کے پاس باپ بھی نہیں ہے تب دادہ دادی اس کے حق دار ہوں گے اگر ماں ہے تو دادہ دادی حق دار نہیں ہوں گے اسی طرح سے باپ ہے تو دادہ دادی حق دار نہیں ہوں گے اگر ماں باپ نہیں ہے تو دادہ دادی کو چھٹھا حصہ ملے گا بہنوں کا کیا حصہ ہے تو وقت بھی ہمارا ہوتا ہے ہوا چاہتا ہے اسی پہ ہم بس کرتے ہیں کہ بہنوں کا حصہ انشاءاللہ آگلے حقہ جانیں گے لیکن بنیادی طور پر ہم نے بیوی کا حصہ جان لیا ہے شوہر کا حصہ جان لیا ہے ماں کا حصہ جان لیا ہے باپ کا حصہ جان لیا ہے اور بیٹی کا حصہ بھی جان لیا ہے تو آگے ہم چلتے ہیں طبعہ نبوی کی طرف کیا جہاں سامنے کر ریکوئٹ کی اردو نشیات آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بلکہ نام بھی ہم خبروں کے بعد ہی بتاتے تو اچھا ہے تو سامنے کر رہا ہم تھوڑی سی دیر کے بعد پھر جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بہت ساری باتیں بھی کریں گے موران صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے پچھلے ہفتے کی جو وینرز ہیں ان کے نام بھی ہماناوس کریں گے مگر خبروں کے بعد